راستہ بند ہے مصطفیٰ کریم نے گرمی کی گردش سے کملائے درختوں سے ڈھکا پہاڑ اور میس کے پیچھے مٹی سے بنے وہ بنکر جس میں افسر رہتے تھے اور ان بنکروں کے قریب تندر گاؤں انہیں دیکھ کر ایک عجیب سی اکسانیت اور اکتہت کا احساس ہوا ایسی بیزاری اسے اکثر ہوتی جس سے نجات عبادت اور قرآن کی تلاوت کے دوران اسے ملتی تھی چند سال پہلے اس کی چہیتی بیوی کا انتقال ہوا تھا سومو سلات کی سختی سے پابند بیوی نے مرنے سے پہلے کرنل حنیف سے وعدہ لیا تھا کہ وہ بھی اپنی زندگی کے خدا اور رسول کے حکامات کا پابند بنائے گا کرنل حنیف نے یہی کیا اور اس میں جو سکون اسے ملا اس کی وجہ سے وہ اپنے مہتہتوں کو بھی اپنے فرائض کو پورا کرنے کی ہدایتیں دینے لگا آج کرسی پر بیٹھے ہوئے بیزاری کی حالت میں اسے اچانک خیال آیا کہ کیوں نہ کوٹلی میں بریگیڈ ہیڈکوارٹر کو کسی طرح آمادہ کیا جائے کہ اس علاقے میں تندر گاؤں کے آس پاس چھوٹے پیمانے پر مسنوعی جنگ ہو فوج کو چاکو چوبند رکھنے کے لیے اکثر ایسے کارنامے کیے جاتے تھے اسی سوچ نے اسے ٹہلنے پر مجبور کر دیا تھا اس وقت سارے افسر اپنے بنکر میں سو رہے ہوں گے کاش ان سست افسروں کو میری طرح صرف چار گھنٹے سونے کی عادت ہوتی گر وہ ایسا کرتے تو اس وقت میرے پاس بیٹھے خدا رسول اور فقہ پر باتیں کر رہے ہوتے کرنل حنیف کو خیال آیا نمی سے بوجل دن ارد گرد کی پہاڑیوں اور قریب کی تندر گاؤں پر آہستہ آہستہ سرک رہا تھا سامنے جو سڑک نیچے وادی میں بیٹیلین ہیڈکوارٹر کو جاتی تھی وہ اس وقت ویران تھی گاؤں کے سامنے کھیتوں سے کوئی پکار رہا تھا فقیرہ فقیرہ کرنل حنیف دوبارہ بیعت کی کرسی پر آ کر پسر گیا اور اپنی خاکی کمیز کی بٹن اس نے کھول دیے ساتھ کی تپائی پر لسی کا جو خالی گلاس رکھا تھا اس پر منڈلاتی مکھیاں اس کی گھنی موچ اور گال پر آ کر بیٹھنے لگیں کرنل حنیف نے ایک موٹی سی گالی دے کر انہیں چہرے پر سے اڑا دیا اب اسے جنگ کا خیال آنے لگا جو اس کے تخیل میں اکثر ہوا کرتی تھی اور جس میں اس کی سی کمپنی جو جنگ بندی لائن پر تھی اس کی چھوٹی توپ کے گولوں سے وادی میں مقیم دشمن کمپنی کا صفایہ ہو جاتا تھا اور اس کی ڈی کمپنی جو کالا دیو کی ڈھلان پر تھی وہ گولہ باری سے دشمن کو نیچے وادی میں کوٹلی کی جانب جانے سے روک دیتی تھی اگر دشمن کا پلہ بھاری ہو گیا تو ہو سکتا ہے سامنے پہاڑ کی ڈھلان پر اس کی فوج نیچے اترتی نظر آئے کرنل حنیف کو خیال آیا اس نے اپنے چوڑے سینے کو تھپ تھپایا اور اپنی گھنی موچوں پر ہاتھ پھیرا اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور اس کے کھردرے چہرے پر شکنیں اُبھر آئیں اس کے بازوں کے پٹھے اکڑ گئے اگر ایسا ہوا تو وہ اپنی فوجی دستے کو ساتھ لے کر جواب بھی حملہ کرے گا ہو سکتا ہے کہ دشمن کا کوانڈنگ افسر کرنل تیواری ہو جس کی تلوار کٹ موچھیں تھیں اور اس کے ساتھ ہنیف نے ملٹری اکیڈمی پونہ سے کامیابی حاصل کی تھی اور بعد میں دونوں ہی ساتھ کمائیوں رائفلز میں افسر کی حیثیت سے سیکنڈ لیفننٹ بن کر گئے تھے وہ بھی اب کرنل ہی ہوگا ہنیف نے سوچا نا چاہنے کے باوجود بہت سارے خیالات کرنل ہنیف کے ذہن میں آگئے انہیں تہتالیس کی وہ رات یاد آ گئی جب ساتھ کمائیوں رائفلز کلکتے میں برما کے محاص پر بھیجے جانے کے لیے کیمپ میں حکم کا انتظار کر رہی تھی انہیں چھٹی ملی ہوئی تھی اور دونوں شہر کے نفیس ہوتل میں دیر تک مشن ہسپتال کی دو نوجوان نرسوں کے ساتھ شراب پیتے رہے تھے جب رات ڈھل گئی تو دونوں نرسوں کو اس کمرے میں لے آئے جسے ایک رات کے لیے انہوں نے لے رکھا تھا کرنل ہنیف کو جو نرس پسند آئی وہ جب ڈیوٹی پر نہیں ہوتی تھی تو ناک میں ننہ سرنتھ ڈال لیتی تھی اس نے انہیں اشاروں سے بتایا کہ اگر وہ ان پر کاروائی کی دوران سوار ہوئی تو انہیں زیادہ لطف آئے گا لیکن ان کا لطف خاک میں مل گیا جب وصل کی لذت سے بے کابو ہو کر لیفرنن ہنیف نے دانت پیس لیے اور ان کے جبرے کے پٹھے کھچ کر ان کے موں کو حیبتناک بنا چکے تھے وہ آہ آہ کرنے لگے اور نرس کہہ کہا مار کر ہنسنے لگی اور ساتھ ہی اس کی ناک کی ننی بالی زور زور سے ہلنے لگی انہیں غصہ تو بہت آیا لیکن خاموشی سے انہوں نے اسے اجرت دے کر اس مسخری کو روانہ کر دیا اس رات کیپٹن تیواری جن کی تلوار کٹ موچ تھی اور جو اس وقت دھان پان تھے ان کا تجربہ اور بھی انوکھا ہوا تھا ان کی معشوقہ نے بتایا کہ وہ گانے کی بہت شوقین ہے اور فلم میں جانا چاہتی ہے وہ ذرا پہلوان قسم کی تھی جب کیپٹن تیواری مصروف ہوئے تو اس نے گنگنانا شروع کر دیا اکھیاں ملا کے جیا بھرما کے چلے نہیں جانا جب وہ چلے نہیں جانا گاتی تو ساتھ ہی نیچے سے دھکا مارتی جب تیواری اس کے رسم میں اپنا آتشی سیال داخل کرنے کے بعد تھکے ہوئے اس پر ڈھیلے پڑے تھے تو اس دیوانی مغنیہ نے چلے نہیں جانا گا کر اس زور سے دھکا مارا کہ کیپٹن تیواری دھڑام سے تنگ پلنگ کے نیچے گر پڑے کیپٹن تیواری نے غصے میں اسے پیٹنا چاہا اس عورت نے بھی مکہ تان لیا ساتھ ہی دھمکی دی کہ وہ ان کے انگریزی کمانڈنگ افسر سے شکایت کر دے گی جس کے ساتھ وہ شب بسری کر چکی تھی مجبوراً لیفٹن تیواری کو اسے خاموشی سے رخصت کرنا پڑا ان واقعات کو یاد کر کے کرنل ہنیف زور سے ہس پڑے ٹھیک اسی وقت ان کے ایڈ جوائنڈ نے سامنے آ کر سلوٹ کیا اس نے کرنل ہنیف کو کہہ کہا مارتے دیکھ لیا تھا جب سے ان پر مذہب کا بھوت سوار ہوا تھا سمارٹ ایڈ جوائنڈ اپنے کرنل کے دماغ کو پلپلا ہونے کا شبہ ہونے لگا تھا اور اب اکیلے بیٹھے ہوئے کرنل ہنیف کو کہہ کہا مارتے دیکھ کر اس کا شبہ یقین میں تبدیل ہونے لگا ایڈ جوائنڈ کا نوجوان چہرہ پسینے سے نم تھا اور چھوٹی آنکھوں سے خود اعتمادی تپکتی تھی جنگمندی لائن کے قریب بٹیلین کی جو کمپنیاں تھیں ان کا معاینہ کر کے وہ آ رہا تھا حوالدار کرنل ہنیف کڑکتی ہوئی آواز میں پکارا یا سر حوالدار نے کچن سے جواب دیا اور تیز چلتا ہوا آیا اس نے کرنل ہنیف کو سیلوٹ کیا ایڈ جوائنڈ صاحب کے لئے کرسی لاؤ حوالدار بھاگتا ہوا گیا اور کرسی لے آیا کرنل ہنیف نے ایڈ جوائنڈ کو بیٹھنے کے لئے اشارہ کیا اس نے اپنی ٹوپی اتاری اور بیلٹ کھور کر کمر سے نکالا اور حوالدار کو نیبو کا شربت لانے کے لئے کہا آگے کی کمپنیوں کا کیا حال ہے ٹھیک ہے سر دشمن کی نئی بٹیلین آگئی ہے میں نے کمپنی کمانڈروں کو کہہ دیا ہے کہ زیادہ محتاط ہو جائیں اور فائٹنگ پیٹرول کی گشتی کو زیادہ کر دیں گوڈ شاباش نئی بٹیلین اپنی اہمے جتانے کے لئے کسی بہانے فائرنگ شروع کر سکتی ہے اور جاسوسی کاروائیاں بھی کچھ زیادہ کر سکتی ہے کرنل ہنیف نے سنجید گیا اور ہاتھ کے اشارے سے خبردار کیا حوالدار شربت لے آیا تھا ایڈ جوائنڈ اس کی چسکیاں لینے لگا اس نے دونوں ہاتھوں سے گلاس کو پکڑا ہوا تھا کیپٹن ازمت گلاس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑنا شرن منع ہے کرنل ہنیف نے تنبیح کی سوری سر میں ایک ہی ہاتھ کا استعمال کیا کرتا تھا لیکن میجر تارک نے کہا کہ تمہاری بریاتتوں کا یہ نتیجہ ہے نوٹ ٹیم میجر تارک اسے اب پانچ وقت کی نماز پڑھنا پڑھ رہا ہے جلد اس کے دماغ کا فطور نکل جائے گا کرنل ہنیف نے ذرا مسکرا کر اور سر ہلاتے ہوئے جواب دیا سر میں سوچ رہا ہوں کہ ڈاکٹر سے کہوں گا کہ آگے جو کمپنیاں ہیں ان کے جوانوں کو فرسٹ ایٹ کی ٹریننگ دیں اچھا خیال ہے اسے ٹریننگ یہاں ہیڈکورٹر میں بھی دینی چاہیے کرنل ہنیف کچھ سوچتے ہوئے بولا اسے اپنی فرسٹ ایٹ ٹریننگ یاد آ رہی تھی جسے اس نے جونئر کمیشن افسر کی حیثیت سے حاصل کیا تھا سر میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ سی اور ڈی کمپنیوں کے کچھ سپاہیوں کو چھوٹے ہتیار کے استعمال میں مہارت حاصل کرنے کی خاطر ٹریننگ کے لیے بھیجنا ہوگا مجھے بھی اکثر یہی خیال آتا ہے جنگل میں جنگ کی مہارت حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے پہلے اپنے ان سپاہیوں کو بھیجو جو ابھی نئے نئے ریجمنٹل ہیڈکورٹر سے آئے ہیں کرنل ہنیف کا لہجہ تحکمانہ تھا وہ غور سے اپنے ایڈ جوائنٹ کو تک رہا تھا جو شربت کی تھنڈک سے اپنی تھکن کو جذب کر رہا تھا تھوڑی دیر تک خاموشی رہی ان کے سروں کے اوپر سے دو چیلیں تیزی سے اڑتے ہوئے گزر گئیں شمال کی طرف جو پہاڑ تھا اس پر مردوں اور عورتوں کا ننہ سا کافلہ آہستہ آہستہ بلندی پر ننے گاؤں کی جانب بڑھ رہا تھا کرنل ہنیف کی نگاہ ادھر بھٹکی وہ سوچنے لگا جب جنگ ہوگی تو یہ سارے گاؤں جو جنگ بندی لائن کے قریب ہیں وہ سب کے سب ویران ہو جائیں گے لیکن لوگوں کے اجڑنے کے خیال سے اسے اداسی نہیں ہوئی اس کے ذہن میں سارا نقشہ تھا جنگ اور امن میں اسے کیا فیصلے کرنے ہیں اسے پتا تھا ایڈ جوائنٹ کا اگر تبادلہ ہو جاتا ہے تو وہ بیٹیلین کے کس افسر کو ایڈ جوائنٹ بنائے گا سپلائی کور کا نیا کمیشن آفیسر جو بیٹیلین میں ٹریننگ کے لیے آیا ہے اس کی انگریزی بہت کمزور ہے اس کی اصلاح کس طرح کرنی ہے پاس کی پہاڑی کے نیچے جو غار ہیں جنگ کے دوران ان میں کسے ہیڈ کورٹر کے لیے انتخاب کرنا پڑے گا اور کس میں میڈیکل ایڈ پوسٹ ہوگا کسی نئے خیال سے کرنن ہنیف کا چہرہ چمک اٹھا جس انقلاب کو اس نے اپنی بیٹیلین میں برپا کیا تھا اس کے تصور سے اس کی روح جگمگانے لگی تھی اس نے اچانک کیپٹن عزمت سے سوال کیا اور کیا خبریں ہیں عزمت سمجھ گیا کہ اس کا کرنل کیا سننا چاہتا ہے اور اس کے چہرے پر کیوں معینی خیز مسکراہت آ گئی ہے اس کے سخت ہاتھ کیوں بار بار کرسی کے ہتے کو تھپ تھپا رہے ہیں عزمت نے شربت کا لمبا گھونٹ لیا وہ میلوں چل کر آیا تھا تھکان اس کے رسم میں گرم سیسے کی طرح پھیلی ہوئی تھی اس کا دل چاہا کہ شربت کی شیرین ٹھنڈک جو اس کے رسم میں سرائیت کر رہی ہے وہ ختم نہ ہو اس کی پیاس نہیں بجھے اور نہ ہی وہ گلاس کو اپنے موں سے ہٹائے جس موضوع پر اب باتیں ہونے والی تھیں ان میں اسے دلچسپی نہیں تھی ہر دن اس کے ذکر سے اسے اکتہت محسوس ہوتی تھی لیکن افسر اعلیٰ کو خوش رکھنا اس کی اطاعت گزاری میں اپنی زندگی قربان کر دینا اس کا فرض تھا عظمت کے وجی کھلنڈرے چہرے پر سنجیدگی آگئی اور وہ بولا اس کمپنی میں بھی جوانوں کو ہدایتیں دی جا رہی ہیں کہ پانچوں وقت کی نمازیں پڑھیں اور کمپنی کمانڈر میجر تارک نے کچھ زیادہ ہی داڑی بڑھا لی ہے اور کیپٹن عظمت زور سے ہسا اور ان کی بیوی نے اپنی تصفیر بھیجی ہے جس میں نہ صرف وہ برکے میں ہیں بلکہ ان کا نکاب بھی چہرے پر ہے اور برکے کے بہار ان کا مکہ تنہ ہوا ہے وہ کیوں کرن حنیف نے ہستے ہوئے پوچھا سر آپ کو پتا ہے میجر تارک دل پھینک قسم کے آدمی تھے جب ہماری بٹیلین کی ملتان میں پوسٹنگ تھی تو میجر تارک ایک رات رنگ رنگ لیا منع کر جب گھر پہنچے تو ان کی والدہ اور بیگم نے ان کی پٹائی کر دی تھی کرنل کہہ کہا مار کر دیر تک ہستا رہا پھر وہ اچانک سنجیدہ ہو کر بولا میں سوچ رہا ہوں کہ پنج وقتی نماز کے لیے آرڈر جاری کر دوں سر یہ بڑی زیادتی ہوگی سچ تو یہ ہے کہ بٹیلین کے امام کی روزانہ مذہبی پندوں نصیحتوں سے ہمارے افسر بہت اقتہاڑ محسوس کرنے لگے ہیں کیپٹن عظمت نے ہتجاج کیا اسے پتا تھا کہ اکل کی آگ جہالت کی منجمت برف کو جلد نہیں پگلا سکتی پندوں نصیحتوں کے بغیر وہ سچے مسلمان کس طرح بن سکتے ہیں مذہب زندگی گزارنے کا طریقہ ہے ٹھیک ہے سر کیپٹن عظمت نے بے دلی سے کرنل کی رائے سے اتفاق کیا میں پنجنی کے پیر چپشا کو بٹیلین میں آنے کے لیے کہتا ہوں سپاہی ان کی قرآن خانی سن کر جھوم جائیں گے لیکن چپشا اپنی خانکاں سے صرف جنازے کی نمازیں پڑھانے کے لیے نکلتے ہیں وہ یہاں نہیں آئیں گے کرن حنیف نے اپنی ایک ٹانگ کے اوپر دوسری ٹانگ چڑھا لی تھی آپ حکم دیں میں انہیں پکڑ کر یہاں لے آتا ہوں نادان تم جیسوں کی بدتمیزیں نے اسلام کو غارت کیا ہے کرن حنیف نے شفقت سے ڈانٹا سر وہ مجھے پہنچے ہوئے بزرگ نہیں لگتے اگر ایسا ہوتا تو اسے کسی بڑے شہر میں ہونا چاہیے تھا عظمت انہیں دنیا سے واسطہ نہیں جب ہی اتنی دور آباسے ہیں وہ حافظ قرآن ہیں ہر سورہ کے معنی جانتے ہیں جب سن سنتالیس میں یہاں جنگ ہو رہی تھی تو جو فوجی افسر یہاں تھے وہ اس کی تصدیق کر چکے ہیں اپنی خانکاہ میں وہ مجھے اپنی شیری قرآن سے نواز چکے ہیں ان کی احمد سے انکار ممکن نہیں کرن حنیف ہر لفظ پر زور دیتا ہوا بولا بولتے وقت اس کے ہاتھ کبھی آسمان کی جانب بلند ہو جاتے اور کبھی نیم دائرہ سا بناتے اس کی رہجے میں اعتماد تھا جو کچھ اس نے کہا تھا اس پر اسے یقین تھا کسی خوشگوار یاد سے کیپٹن ازمت کے چہرے پر مسکراہ ہٹھا گئی اس نے اس رمال سے اپنے لب اور موچ کو خوش کیا سر کیا آپ کو علم ہے کہ چپشا شادی کر رہے ہیں واقعی مارے حیرت کے حنیف کا موں کھل گیا پیر کی بابت وہ اکثر سوچتا تھا کہ وہ اب تک کمارہ کیوں ہے لڑکی چند دن پہلے اپنی ماں کے ساتھ چپشا کی خانکاہ میں پہنچی ہے اور اس کا باپ وہ اندھا ہے اور کسی وجہ سے سفر نہیں کر سکا کیپٹن ازمت اب بھی مسکراہ رہا تھا کرن ہنیف کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہت آ گئی تھی وہ بولا میں ہمیشہ تم لوگوں کو کہتا رہتا ہوں کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے لیکن یہ لڑکی کون ہے سر یہ تو مجھے نہیں معلوم لیکن پیر کے والدین نے لڑکی پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا رشتہ تیہ کر دیا تھا کیپٹن ازمت نے شربت کے خالی گلاس کو زمین پر رکھتے ہوئے جواب دیا موجزہ اب پیر کو ایک عورت کی قربت بھی میسر ہوگی موجزہ کرن ہنیف کے لہجے میں تلزز تھا اور اور کرن ہنیف نے ازمت کا لفظ دہرایا سپاہی کہہ رہے تھے کہ وہ پکے ہوئے سیب کی طرح حسین ہے اور اس کی ماں بھی اس کی طرح خوبصورت ہے خوش قسمت پیر لیکن دیکھو یس سر سپاہیوں کو حکم دو کہ جب رات کے وقت گشت کرتے ہوئے ادھر نکلیں تو اپنے جذبات پر کابو رکھیں مجھے معلوم ہے کہ حسین چہروں کو دیکھ کر دل پر کیا گزرتی ہے ٹھیک ہے سر لیکن لیکن کیا اگر مرد کی نگاہ ہر روز عورتوں پر پڑتی ہے یا وہ ان کے ترمیان کام کرتا رہتا ہے پھر اس کی جنسی خواہشات اتنی نہیں بھڑکتی یہ نامردی کی نشانی ہے سر میں آپ سے متفق نہیں ہوں میرا بھائی جرمنی میں جس فرم میں کام کرتا ہے وہاں اس کے گرد لڑکیاں ہوتی ہیں میں اسی کے خیالات کا ذکر کر رہا ہوں وہ سینکڑوں میں ایک ہوگا چونکہ وہ سچا مسلمان ہے اس لئے اس کی جذبات نہیں بھڑکتے کبھی تم نے سوچا کہ عورتوں کو برکہ پہننے کا شرن حکم کیوں ہے کرن حنیفی گفتگو میں گرمی اور تیزی آگئی تھی اس کی نگاہیں عظمت پر گڑی تھی سر یہ عورتوں پر ظلم ہے وہ چلتی پھرتی خیمہ لگتی ہیں محمل بلکل محمل برکہ پوش عورتوں کو دیکھ کر یہ جاننا ناممکن ہوتا ہے کہ وہ بوڑی ہیں یا جوان حسین ہیں یا بدصورت اسی لئے ان کو دیکھ کر مردوں کے جذبات نہیں بھڑکتے کرن حنیف کا سینہ تنا تھا اور سر بلند اس کے سامنے صرف عظمت نہیں بلکہ ایک بڑا مجمع اس کی تقریر سن رہا تھا لیکن سر برکہ پوش عورتوں کی آنکھیں تو نظر آتی ہیں اور وہ ان کے خیالات کا بڑی بے باقی سے اظہار کرتی ہیں اور اگر وہ چادر کا استعمال کرتی ہیں یا ہجاب بانتی ہیں تو چہرہ نہیں چھپتا حسین چہرے کو دیکھ کر کس کا دل نہیں مچلتا کیپٹن عظمت اپنے جواب سے مطمئن کرسی پر اڑ کر بیٹھ گیا تھا حیرت ہے آج تم میرے دلائل کو تسلیم نہیں کر رہے ہو عظمت کس طرح کہتا کہ اس وقت ایسے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی جس پر سچا مسلمان اظہار رائے سے جھجکتا ہے سچ تو یہ تھا کہ ایسا مسلمان نہ اپنی نمخابیوں کا ذکر کرتا ہے اور نہ ہی اپنی جنسی کاروائیوں پر کچھ بولتا ہے سر میں مختلف لوگوں کے خیالات جاننا چاہتا ہوں تمہیں اس اسلامی مرکز میں جانا چاہیے جسے سابق افسر اعلیٰ افسر کفیل الزمان نے قائم کیا ہے تم نے ان کا نام سنا ہے؟ ہاں سر سنا ہے وہ اسلام پھیلانے لندن اور پیریس جیسے شہروں میں جاتے ہیں حیرت ہے وہ افریقہ کے ان ملکوں میں نہیں جاتے جہاں قبل تاریخ کے مذہب ابھی تک مقبول ہیں اور جہاں عورتوں کا خطنہ ہوتا ہے سودان بلکہ مصر میں بھی یہ خبائی سرائج ہیں کیپٹن اظمت وہ دونوں اسلامی ممالک ہیں وہاں کے لوگوں کو عقل آ ہی جائے گی کفیل الزمان افریقہ جا کر کیا کریں گے؟ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کیا افریقہ میں ہیں پہلے انہیں اسلام کا مطی کرو پھر ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا سر میرا ایک واقف کفیل الزمان کو ان دنوں سے جانتا ہے جب وہ عالی افسر نہیں تھے وہ لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے تو کیا ہوا؟ کرن حنیف کا مو نہ سمجھی کی وجہ سے کھل گیا تھا سر وہ دونوں لڑکیاں نابالغ تھیں ان میں سے ایک کا کفیل الزمان پستان ملتا ہوا پایا گیا تھا کیپٹن عظمت کے چہرے پر ایک شریر مسکراہت تھی گفتگو یہ رخ لے گی کرن حنیف کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا عظمت بہتری نفسر تھا شرارتن بھی وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا کرن حنیف نے بیچینی سے پہلو بدلا اس کی رضبات انگیختہ ہو گئے تھے واقعی؟ اس نے حیجانی رہجے میں عظمت سے پوچھا جی ہاں سر بلکل سچ ہے لیکن کفیل الزمان نے دوسری لڑکی سے شادی کر لی کرن حنیف چپ رہا وہ اپنے بوٹ کی ایڈی سے زمین کو آہستہ آہستہ رگڑ رہا تھا وہ نگاہ نیچے کیے ہوئے تھا کفیل الزمان کو دونوں لڑکیوں سے شادی کر لینا چاہیے تھا کیپٹن عظمت خوش تھا اس نے ایک بے مائنی اور بے مصرف گفتگو کے بدلے ایک دلچسپ موضوع چھیر دیا تھا ہاں سر پھر اسے ہمیشہ آرام رہتا میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ انٹیلیجنس کور کا ایک نائک ہماری بیٹیلین میں پوسٹ ہوا ہے میس میں آنے سے پہلے میں دفتر گیا تھا وہیں مجھے برگیڈ کا سگنل ملا اچھا ہے ہم اپنی بیٹیلین کی امدہ ٹریننگ سے اسے آگاہ کر دیں گے ٹھیک ہے سر میں چلتا ہوں کیپٹن عظمت کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے دونوں بوٹ کو زور سے ایک دوسرے کے ساتھ مارا اور اپنی ٹوپی اور بیلٹ اٹھا کر میسے چلا گیا